اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شب دعا شب مغفرت اپنے مرہومین کے لئے احصال کرنا اپنے مرہومین کے لئے صدقہ نکالنا اپنے زمانے کے امام امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج شریف کی زہور کی دعا مانگنا مولا کی صحت و سلامتی و درازی عمر کے لئے صدقہ نکالنا اور جب اپنے مرہومین کے لئے احصال کریں صدقہ نکالیں تو ان کو اپنی یادوں میں ضرور رکھیں کہ جن کا کائنات میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں احصال کرنے والا کوئی نہیں اور ان کو کہ جن کی آج کی شب اپنی قبروں میں پہلی پہلی رات ہے ان سب کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے سب کے لئے صدقہ نکالیں سب کے لئے احصال کریں شب جمعہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا دعا کمیل کا پڑھنا دعا توصل کی تلاوت کرنا روز جمعہ حدیثی قصہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام سورہ جمعہ اور دیگر سورہ مبارکہ جن کا ذکر ملتا ہے روایات میں ان کا پڑھنا بہت زیادہ عجر و ثواب کا حامل ہے اور افضل ترین عبادت روز جمعہ کی محمد علی محمد علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا آج کی رات جو دعاوں کی رات ہے آج کی رات جب اپنے لئے دعا کریں اپنے گھر والوں کے لئے دعا کریں مومنین کے لئے دعا کریں وہاں پر خاص طور پر ان کے لئے کہ جہاں پر یہ جو ابھی سمندری طوفان جہاں جہاں پر جس جس علاقے میں آیا ہے پروردگار سے دعا ضرور کیجئے گا کہ پروردگار ہر انسان کو اپنی امان اتا فرمائے کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو جانی ہو یا مالی ہو کم سے کم نقصان ہو سب انسانیت کی پروردگار حفاظت فرمائے اور اس سے بڑھ کے تمام مسلمان جہاں اس کے عصار میں آ رہے ہیں اس کے ٹارگٹ میں ہیں طوفان کے تمام مسلمان جو ہیں پروردگار ان کو اپنی امان اتا فرمائے اور بالخصوص بالخصوص مومنین شیعان علی جبن ابی طالب علیہ السلام جہاں جہاں پر آباد ہیں اور اس طوفان سے دو چار ہیں پروردگار سے ضرور دعا کیجئے گا ان کی صحت و سلامتی کے لئے اور اس پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کے لئے اور جہاں پر ان کے لئے دعا کریں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور اس طوفان کا آنا یہ کوئی حد نہیں کہ وہاں تک محدود رہ سکتا ہے ہم تک نہیں آ سکتا ہم بڑے پاک و صاف ہیں ہم نے کوئی خطا اور کوئی گناہ نہیں کیا کبھی پروردگار ہماری آزمائش نہیں کر سکتا پروردگار موقع دے رہا ہے کہ ادھر آ سکتا ہے تم محفوظ بیٹھے ہو ان کے پاس توبہ اور استغفار کا ویسا ماحول دستیاب نہیں وہ پریشانی میں مقتلع ہیں مصیبتوں میں مقتلع ہیں گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں نہ جانے کن کن مسائل سے دو چار ہے تم سکون میں بیٹھے ہو امن میں بیٹھے ہو ابھی اپنے اصلاح کرو پروردگار سے توبہ کرو معافی طلب کرو اور اس جو پروردگار میں آزمائش ڈالی ہے پروردگار کی امان طلب کرو اور اپنے آپ کو اماد اور تیار کرو کہ پروردگارہ ہم خطاکار ہیں گناہ گار ہیں پروردگارہ ہماری خطاؤں سے ہمارے گناہوں سے دربگر فرما پروردگار سے دعا ہے تمام مومنین کے لئے تمام مسلمین کے لئے تمام عالم اسلام کے لئے پوری انسانیت کے لئے پروردگار سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے پروردگار بے ہدایتوں کی ہدایت فرمائے پروردگار ہمیں سیرت محمد و علیہ محمد علیہ مصالیم پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے ہم سب کے مرہمین کے صغیرہ کبیرہ گنہوں کو پروردگارہ معاف فرما ہم سب کے مروہمین کو پروردگارہ شفاعت محمد راہ محمد المسلام نصیب فرما ہم سب جب تک زندہ رہیں معصومین مسلام کے روزوں کی زیارت نصیب فرما جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کی شفاعت نصیب فرما اور پروردگارہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے جو لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں پروردگارہ ان کی زیارتوں کو قبول و مقبول فرما ان کے سفر کو بے خطر فرما ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت محمد راہ محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُبِينَ